اصد عمر نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا پی ٹی اے کی بنیادی رکن سے بھی استیفہ دے دیا ٹویٹ میں لکھا ریاستی داروں سے تصادم کی پالیسی پر متفق نہیں ہو سکتا ٹکراو کی پالیسی ملک اور عوام کے مفاد میں نہیں نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ محمد عظم خان انتخال کر گئے ترجمان آر ایم آئی ہسپتال کے مطابق بخار اور ڈائریا کا شکار عظم خان کو گزشتہ شب تشویش ناق حالت میں ہسپتال لائے گیا تھا نماز جنازہ آج سپہر ساڑھے تین بجے چار ستہ میں ادا کی جائے گی نگران وزیر اعلیٰ کے پی عظم خان کے انتقال پر صدر مملکت وزیر اعلیٰ وزیر داخلہ سمیت سیاسی قیادت کا اظہار افسوس مرہوم کے درجات کی بلندی کی دعا کی اہل خانہ کے نام تازیت پیغامات آزم خان نے ریٹارڈ بیروکریٹ پشاوہ یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم حاصل کی 21 جنوری 2023 کو بطور نگران وزیر اعلیٰ کے عبر پختونخواہ عہدے کا حل فٹھایا مختلف ادوار میں چیف سیکرٹری وزیر خزانہ خیبر پختونخواہ یون ایڈوائزر برائے تخفیف غربت کی حیثیت سے فرائض انجام دیئے 2018 میں وزارت داخلہ کا کلمدان بھی سنبھالا خیبر پختونخواہ میں نیا سیاسی بہران آزم خان کے انتقال کے بعد سبائی کابینہ تحلیل ہو گئی سابق سیکٹری الیکشن کمیشن کمور دلشاد کہتے ہیں کہ کابینہ وزیر اعلیٰ سے منسلک ہوتی ہے آئین کے مطابق وزیر اعلیٰ استیفہ دے یا برطرف کر دیا جائے تو کابینہ از خود تحلیل ہو جاتی ہے سعودی عرب میں غزہ کی صورتحال پر اسلامی تاون تنظیم کی بڑی بیٹھا کالم اسلام کی جانت سے مشترکہ لاحی عمل سامنے آنے کا امکان اس جاس میں نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکر پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں عام انتخابات سے قبل سیاسی جوڑ توڑ نون لیگ کی سندھ میں پیپلز پارٹی کو ٹاف ٹائنگ دینے کی حکمتیں عملی ایمکیو ایم کے بعد فنکشنل لیگ مشاورتی بیٹھاک شیڈیول وفد آج کنگری ہاؤس میں پیر پگارا سے ملے کا انتخابی اتحاد پر بات چیت ہوگی پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف آگے بڑھ رہا تھا ایک ایسے فتنے کو پروجیکٹ کے طور پر لانچ کیا گیا وہ پروجیکٹ ناکام ہوا اور ایک ایک ڈالر کی ایریہ جو ہے وہ ہم آئی ایم ایف اور دوسرے اداروں کی جو ہے وہ منتیں کر رہے ہیں الیکشن میں نون لیگ کلین سویپ کرے گی سابق وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا دعویٰ پریس کانفرنس میں کہا نون لیگ لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کرتی ہے تو کیا غلط ہے سازش کے تحت ایک فتنے کو لانچ کیا گیا اس کی ناکامی پاکستان کو بہت مہنگی پڑی اپیل ہر مجرم کا حق درخواست تین سال آٹھ ماہ گزرنے کے بعد سماعت کے لیے مقرر ہونا بدقسمتی ہے سپریم کورڈ کا پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل پر تحریری حکم ناما کہا عدالت کے بروقت اقدام نہ کرنے کا نقصان کسی بھی سائل کو نہیں ہونا چاہیے سماعت اکیس نومبر کو ہوگی چیئرمین پی جی آئی کے خلاف خاتون جج دھمکی کیس کی سماعت وقیل صفائی کی ادم دستیابی کے بائے سٹھائیس نومبر تک ملتوی جج مرید عباس نے ریمارکس دیئے کہ وقلا کی غیر حاضری سے پورا دن زائع ہوتا ہے یومیاں تیرہ ہزار روپے تنخواہ وصول کرتا ہوں ایسے تو ادارے کو نقصان پہنچے گا جناہ ہاؤس حملہ کیس میں ای ٹی سی لاہور نے ملزمان کی درخواست زمانت پر پولیس کو ریکارڈ پیش کرنے کا آخری موقع دے دیا مقدمہ تھانا سرور روڈ پولیس نے درش کر رکھا ہے ریاست مخالف تکاریر کیس میں انصداد دہشت گردی عدالت نے مریم اورنگزیب اور جاوید عطیف کی حاضری معافی کی درخواست اور زمانتی مشل کے مسترد کر دیئے سمات پچیس نومبر تک ملتوی غیر قانونی افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری مزید تین ہزار چھ سو پانچ غیر قانونی افغان بشندے اپنے ملک چلے گئے گیارہ سو پشتر مرد آٹھ سو اٹھالیس خواتین اور چودہ سو تراسی بچے شامل اب تک اکیس لاکھ چار ہزار تین سو اٹھانوے غیر ملکی واپس جا چکے عوام پاکستان نے غیر ملکیوں کے انخلاق کو ایسن اقدام قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا آج ہونے والا آپریشن بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا غیر ملکیوں کو پناہ دینی ہی نہیں چاہیے تھی جنہیں ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر چالیس سال تک میزبانی کی وہ آج پاکستان کے خلاف الزام تراشیاں کر رہے ہیں جناح ہاؤس قائدیازم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ جو بانی پاکستان تھے ان سے منصوب ہے یہ ان کی رہائشتی ہے یہ ہمارا ایک نیشنل سمبل تھا ایک قومی علامت تھی اور اس کی تواہی اور جو اس کے ساتھ سلوک نائیتھ میں کو کیا گیا اس کو دیکھ کے دل بہت افسردہ ہوا افواج پاکستان سے اگجیتی شہدائی پنجاب پولیس کے لوہیکین کا جناح ہاؤس کا دورہ تباہ حال امارت دیکھ کر گہرے دوکھ اور افسوس کا اظہار کیا سانہہ نو مائی کی ملجمان کو کیفرے کردر تک پہنچانے کا مطالبہ کر دیا خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے افواج پاکستان پیش پیش سوات کی وادی پیوچار میں خصوصی سکلز سینٹرز قائم کر دیا انڈرولڈ تیس خواتین کو سلائی مشینیں اور کلاس روم کا ضروری سامان مفت ورہم کیا گیا حالیہ بارشوں کے بعد ہوا کا میار بہتر حکومت پنجاب کا لاک ڈاؤن اٹھانے کا فیصلہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسن نقوی کا آج سے بازار اور اسٹوران شام چھے بجے تک کھلے رہنے کا اعلان ٹوئیٹ میں کہا سماغ سے متعلق حالیہ پابندیاں صبح سے اٹھا لی جائیں گی یہ فیصلہ ماہرین اور محکمہ محلیات پنجاب کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب موسن نقوی کا بینظیر بھٹو ہسپتال اور ہولی فیملی ہسپتال رابل پنڈی کا دورہ امرجنسی بلوک میں مریضوں کے لیے فراہم کردہ طبی سہولتوں کا جائزہ لیا استقبالیہ پر موجود لوگوں سے طبی سہولتوں کے بارے میں استفسار کیا مفت ٹیسٹ اور عدویات کی فراہمی سے متعلق دریافت کیا اور وادی شگر میں خزا کے موسم کے رنگ سب سے جدا موسم خزا میں وادی شگر میں ہر سو رنگوں کی بہار آگئی جنت نظیر وادی بلتستان میں خزا کے رنگ نمائیا پتے زرد رنگ میں رنگ گئے وادی رنگین پھولوں سے سٹ گئی موسیقی